اسلام علیکم بچو آج ہمارا ٹاپک ہے آرگینیزیشن آف سیکنڈری ایڈکیشن آرگینیزیشن آف سیکنڈری ایڈکیشن سیکنڈری ایڈکیشن جو ہے اس کا احتمام کس طرح ہونا چاہیے اس پر بات چیت ہو گئے آج تو پہلا ہے کہ انٹرڈکشن آف ڈیورچ فائیڈ کورسز ایز پر نیڈ جو سوسائیٹی کی نیڈ ہے جو عام لوگوں کی نیڈ ہے جو کمیونٹیز کی نیڈ ہے جو لوکل سطح پر نیڈ ہے جو ورلڈ سطح پر نیڈ جو ہے ایسے کورسز جو ہے مختلف اقسام کے مختلف طریقوں کے ڈسیپلنز ہے سبجکٹس ہے ان کو انٹرڈیوز کرنا ہے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے بلکل چند سالوں سے پیچھلے چند سالوں سے کچھ نئے کورسز آ رہے ہیں اس میں انورانمنٹل سائنس ہے کیونکہ انورانمنٹل جو ایشوز بہت سارے آگئے ہیں پولوشن کا مسئلہ ہے اس میں ایئر پولوشن ہے وارٹر پولوشن ہے سوائل پولوشن ہے لینڈ پولوشن ہے اس طرح ریڈیو پولوشن اب آ رہا ہے اس ایڈکیشن کی بہت ساری ضرورت ہیں ہمیں انورانمنٹل ایڈکیشن کی اسی طرح پاپولیشن ایڈکیشن آ رہا ہے اسی طرح دیزاسٹر منیجمنٹ کی اب بلکل وہ سبجکٹ بھی آ رہا ہے بہت ساری نیچر کلائمیٹیز جو ہے ان کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے سبجکٹس جو ہے یہ آ بھی رہے ہیں اور نئے سبجکٹس اور بھی آئیں گے تو اسی طرح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آف ملٹی پرپس سکولز ملٹی پرپس سکولز جو بچے ہیں ان کے لیے ملٹی پرپس سکولز یعنی کہ وہ سکولز جہاں پر مختلف انوا کے مختلف جو پروفیشنلز ووکیشنل جو ٹریننگز دی جائے گی یا وہاں پر تربیہ دی جائے گی اس میں ہے ٹیکنیکل سکولز ہے اگری کلچرل سکولز ہے اسی طرح کرافٹ سکولز ہے یہ ساری سکولز جو ہے یہ سارے اس طرح بلکل ڈیزائن کی جائیں گے اورگنائز کی جائیں گے کیپنگ دی اپٹیچوڈ آف دی سٹوڈنٹس ان بیو سٹوڈنٹس کا جو رجحان ہے جو ان کا میلان ہے جو ان کی انٹرسٹ ہے اس کو دیکھ کر اسکولز جو ہے قائم کی جائیں گے اور سوسائیٹی کی نیڑ کو دیکھ کر بھی یہ سکولز قائم کی جائیں گے اور ہو بھی رہے ہیں بلکل آرگنائز ہو رہے ہیں اور کیپنگ دی ڈیمانڈس آف دی سوسائیٹی انو ویو جو سوسائیٹی کی ڈیمانڈس ہے اس کو مد نظر رکھ کر چونکہ یہ جو سیکنٹری سکولز کے جو بچے ہیں جو اس سٹیج میں آتے ہیں یہ ایڈولیسنس میں آتے ہیں اس سٹیج میں جو انسان کی جو زندگی جو ہے اس میں بہت سارے ایسے بھی بلکل طفانز آ جاتے ہیں یہ زندگی جو ہے یہ سٹیج زندگی کا ہے یہ اسی میں اپنا جو فیوچر ہے وہ بلکل شیپ ہو جاتا ہے اس میں بلکل رائٹ ایڈیوکیشن ملنی چاہے رائٹ ڈیریکشن ملنی چاہے رائٹ گائیڈنس ملنی چاہے رائٹ کانسلنگ ملنی چاہے رائٹ اسی طرح اس کو کہتے ہیں کہ انکوریجمنٹ ملنی چاہے ایک انکوریجمنٹ ایک ہمت ملنی چاہے ایک بچے کو ایک انسپیریشن ملنی چاہے ایک پریسپیریشن ملنی چاہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ سٹیج ہے زندگی کا اسی طرح اسٹیبلیشمنٹ آف سکولز فار چلڑن ویڈ سپیشل نیڈز جو بچے دیویانگ ہے جو سپیشلی ایبلڈ بچے جو ہے ان کے لئے سپیشل سکولز جو ہے وہ بھی کھولنے کی بہت ہی ضرورت ہے to make them self-realent and independent بلکل ان کو خود مقتار بنانا ہے بلکل وہ اپنے آپ کسی اور پر ان کا انحصار نہ ہو بلکل self-realent ہو وہ اپنے بل پر جو ہے کچھ کما سکیں اسی طرح to despel their helplessness and dependence جو ان کی وہ بے کسی ہے جو بے بسی ہے اس کو despel کرنا ہے and dependence یعنی کہ وہ کسی پر بھی بلکل ان کا dependence ہوتا ہے وہ کسی پر بھی ان کا داروں مدار ہوتا ہے انحصار ہوتا ہے وہ کسی کے سہارے جیتے ہیں ان کی کفالت کرنے والا کوئی ہوتا ہے لیکن بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ان کا بلکل کوئی یعنی کہ ان کا کوئی سہارہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ بلکل بے کس ہوتے ہیں بے باس ہوتے ہیں تو سکول جو ہے یہ جو تربیت تربیت جو ہے ٹریننگ جو ہے ایسے سکولز ان کے لیے بنائے جائیں تاکہ وہ helpless نہ رہیں اور ایک چیز اور بھی ہے to return their self-esteem جو ان کی self-esteem ہے جو ان کی عزت نفس ہے وہ جو ہے برکرہ رہے تاکہ ان کو سماج میں کوئی تانہ دن نہ دے کوئی کوسے نہ کوئی ٹنٹ نہ کرے کوئی چائیڈ نہ کرے تو یہ بہت ہی ضروری ہے اسی طرح to make proper use of their sharp wits یہ جو specially abler جو بچے ہوتے ہیں اگر ان کو کسی قسم کی deformity ہوتی ہے لیکن ان کی بہت سارے جو wits ہے جو ہے وہ بہت ہی تیز ہوتے ہیں بلکل بلکل وہ genius ہوتے ہیں اسی طرح innovative and updated curriculum ان کے لیے یہ جو secondary school کے بچے جو ہیں ان کے لیے نئے نئے جو ہے بلکل deformity جو اور updated created curriculum جو ہے وہ بلکل ڈیوائز کرنا ہے اسی طرح upgraded curriculum to meet out the prevailing demands of the society جو upgraded curriculum اینکہ میں نے آپ کو پہلی کہا ہے کہ وقت کی ضرورت تھی environmental education کی اس کو بلکل ایڈ کیا گیا اسی طرح disaster management کی اس کو بھی ایڈ کیا گیا اسی طرح population education education کی اس کو بھی ایڈ کیا گیا اسی طرح بہت سارے ایسے بھی ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں جن کو اور ایڈ کرنے کی بہت ہی ضرورت ہے تو prevailing situation کو demand demand کو مجھے نظر رکھ کر جو ہے کس curriculum کو upgrade کیا جائے وہ جو society کی demand جو ہے جو بچوں کی demand جو ہے وہ جو ہے بلکل وہ پوری ہونی چاہے اسی طرح implementation of latest trend and techniques of teaching and learning بلکل لاغوں ہونے چاہے latest trend and techniques of teaching and learning یعنی کہ اسی طرح صاحبان جو ہے یا جو master trainers جو ہے اب ان کو بلکل نئے نئے طریقے جو ہے ڈونڈنے بلکل inevitable ہے ناغذیر ہے آپ چونکہ جو traditional way of learning جو ہے بلکل اس کو آپ خیر بات کرنا ہے اب نئے نئے طریقوں سے بلکل اسی طرح کو بھی سامنے آنا ہے master trainers کو بھی سامنے آنا ہے جو education is ہے جو pedagogues جو ہے ان کو بھی سامنے آنا ہے بلکل اپنے نئے نئے انداز میں تاکہ جو ہے learning جو ہے کس طرح ہو جائے learning should be rational pragmatic and practical in nature یہ جو learning جو ہے اب بلکل بلکل concrete ہونی چاہیے rational بلکل ایک بلکل اس میں ایک اچھی یعنی کہ بچہ جو ہے بلکل صدبت سے سیکھے بلکل اچھے ادراک سے سیکھے اچھے فاہم سے سیکھے یہ کوئی ratification نہ ہو اس میں کوئی garnishing نہ ہو اس میں کوئی creming نہ ہو بلکل pragmatic practical انداز میں یہ جو بچہ ہے بلکل اچھی طریقے سیکھے بھی اور دوسروں تک شیئر بھی کرے یعنی کہ practical اور pragmatic سیکھنا اسی کو کہتے ہیں جو بچہ خود سیکھے پھر دلائل کے ساتھ ایک reason کے ساتھ اسباب کے ساتھ وجوہات کے ساتھ دوسروں تک کے پر اپنی بات پہنچائے اسی کو اچھی طریقے سے learn کرنا کہتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتا ہے learning learn جو ہے learn کرنا ہے ہمیں بلکل pragmatic انداز میں rational انداز میں اسی طرح importing moral education moral education کی بہت ہی ضرورت ہے moral اخلاقی تعلیم جو ہے وہ بھی secondary education میں بلکل لازمی ہے جی طرح ہے proper counseling guidance motivation for the students to dispel their psychosocial problems یہ جو بچے ہیں اس میں social problems بہت ساری آ جاتی ہیں سماج میں daily trifles of life جو ہے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں بہت ساری challenges آتے ہیں ان بچوں کو بہت ساری problems آ جاتی ہیں کوئی مثال کی طور پر کہیں پر غربت کا شکار ہوتا ہے کہیں پر کوئی کسی اور domestic مسئلے کا شکار ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو یا بہت ساری بچے ہیں یعنی کہ میں نے آپ سے پہلی کہا کی ہے کہ adult sense period ہے اس میں بچہ جو ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان کے اس کے وہ ایک چوراہے پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے اس کی اپنی urges کچھ اور ہوتی ہے سماج میں کچھ اور ہوتا ہے تو بلکل اس میں فسلنے کے بہت ساری chances ہیں یعنی کہ جو بچہ ہے اس میں بلکل اس وقت جو ہے اس کے اس کا دماغ جو ہے بلکل سیانہ ہوتا ہے ہر لحاظ سے وہ بلکل disturb ہو جاتا ہے اگر اس کو وقت پر proper counseling نہ ملے proper guidance نہ ملے proper motivation نہ ملے یہ بچہ جو ہے یہ کسی بھی وقت جو ہے اس ٹائم میں بہک سکتا ہے کسی بھی غلط لائن میں جا سکتا ہے اس لئے جو سماج میں اس کو confront problems ہیں challenges ہیں ان کے لئے proper counseling guidance اور motivation کی ضرورت ہے یہ ماں باپ بھی کر سکتے ہیں گھر میں افرادی کھانا بھی کر سکتے ہیں اور اس اعتضاء بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہے اور ایک چیز ہے provision for all basic requirements for students یہ سکول میں بچوں کے لئے ہر جو بنیادی ضرورت ہے بنیادی سہولیات بنیادی avenues جو وہاں پر ہونے چاہے وہ بچوں کو وہاں پر بہام رکھے جائیں مہیا رکھے جائے اسی طرح provision for adequate infrastructure یہ جو سکول میں ہر طرح کا بلکل مناسب جو ہے infrastructure بنیادی دانچہ جس کو کہتے ہیں وہ بچے کے لئے وہاں پر میاثر ہو اسی طرح setting up indoor and outdoor stadiums for youths جو بچے ہیں ان کے لئے بلکل کھیل کو جو ہے وہ بہت ہی ٹانک ہے ہر ایک کے لئے بچوں کے لئے خاص کر زیادہ ہی چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے بچے ہوں اس لئے indoor stadiums بھی چھوٹے چھوٹے ہونے چاہے established اور outdoor بھی بہت ہی ضروری ہے تاکہ یہ بچے جو ہے ان کی پھر all around development یا بالکل کلی طور جس کو نشونمہ کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے اسی طرح education up girls بچوں کی تعلیم یعنی کہ ایک لڑکی کی تعلیم بہت ہی ضروری ہے girl education is inevitable بچوں کی تعلیم بچوں کی تعلیم یعنی کہ ایک لڑکی کی تعلیم بہت ہی ناغذیر ہے یہ unavoidable ہے یہ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ تعلیم دینی ہے لڑکیوں کو woman is the first divine natural teacher of a child جو یہ عورت جو ہوتی ہے پہلا استاد تو یہی ہے ماں کی باہیں جو ہے ماں کی گود جو ہے وہ پہلا درزگاہ ہے پہلی پہلی پہلا سکول ہے پہلا گروکل ہے پہلا konvent ہے یہ تو وہی ہے یعنی کہ یہ بالکل عورت جو ہے پہلا جو پہلا استاد تو یہی ہے اس کی لیے جب یہ educated ہوں تو سارا جو سماج جو ہے educated ہوتا ہے اسی طرح reformative majors for girl education اس کی لیے کچھ نئے نئے جو ہے طریقے بالکل education کے ڈونڈ نکالنے ہیں تاکہ اس کو کوئی problem نہ ہو کوئی مشکل کوئی obstacle حائل نہ ہو اس کی تعلیم وہ تعلیم میں اور ایک چیز ہے کہ provision for innovation academic professional courses for girls for their gender role in the society چونکہ gender آپ کو پتا ہی ہے یہ دو terms ہے ایک ہے sex sex کہتے ہیں boy یا male یہ تو biological term ہے اسی طرح gender gender کہتے ہیں کہ لڑکی کیا رول بنتا ہے society میں اور لڑکی کیا رول بنتا ہے اسی اسی کو gender role کہتے ہیں یعنی کہ boy کیا رول کیا بنتا ہے ایک لڑکی کیا رول بنتا ہے یعنی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک لڑکی جو ہے یہ بالکل اس کے لیے کچھ ایسے professionals کچھ ایسے techniques کچھ ایسے educational schools ڈونڈنے ڈونڈنے کی بہت ہی ضرورت ہے جس میں بالکل engage ہو جائے بالکل اپنا جو جو ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی طریقے سے پال سکے بالکل بالکل مرد کے شانہ بشانہ اور ایک چیز ہے کہ جس مثال کے طور پر یہ جو چاہے teacher ہوں چاہے engineer ہو چاہے doctor ہو چاہے scientist ہو یعنی کہ اس کی ہمیں بالکل مردوں کو بہت ہی قدر کرنی ہے ہر لحاظ میں یعنی کہ ہر طریقے ہر طریقے سے in each and every respect we have to give them support we have to encourage them in each and every respect اسی طرح woman is the first divine or natural teacher یہ تو اوپر بالکل اس کا ذکر آیا ہے کہ یہ جو آورج جو ہے پہلا استاد تو بچے کی یہی ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی may you shine all